کہنے کو تو یہ شہر پرانا نہیں لیکن اسلام آباد کو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بنایا گیا تو اس شہر نے قدیم روایات اور تہزیب کو بھی اپنے اندر سمو لیا صدیوں پرانی آبادیوں میں ایک سیدپور گاؤں بھی ہے یہاں جو آج بھی اسلام آباد کے قرب و جوار میں موجود ہے سیدپور گاؤں کی تاریخ چار سو سے پانچ سو سال پرانی ہے جو اپنے اندر قدیم تہزیب اور ثقافت سموے ہوئے ہیں اس گاؤں کا نام مغلبادشاہ زہیر الدین بابر کے دور میں رکھا گیا گاؤں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کی بیٹک موجود ہے جو بیٹک زندہ پیر کے نام سے مشہور ہے یہاں کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہاں بیٹھ کے گاؤں کے امن اور کامیابی کے لیے عبادت کرتے تھے سیدپور کی خوبصورتی اور امن کی علامت اس علاقے میں مندر اور گردوارے کا ایک جگہ پایا جانا ہے سیدپور گاؤں مٹی کے برطنوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے کسی زمانے میں اسے کمہاروں کا شہر بھی کہا جاتا تھا سیدپور گاؤں میں پتھر سے بنیں گھر اور تنگو تاریخ گنیاں اس کی قدامت کی گواہی دیتی ہیں دوہزار چھے میں سی ڈی اے نے سیدپور گاؤں کو موڈرن ویلج بنانے کا آغاز کیا موڈر ویلج کا منصوبہ بنانے کا مقصد اس کی تحزیب و تمدن کو محفوظ رکھنا ہے موڈر ویلج منصوبے کے تحت سیدپور گاؤں میں مختلف ریسٹورنٹ بنائے گئے ہیں جو کہ سیاہوں کی دلکشی کو خاصا متوجہ کیے گئے ہیں ان ریسٹورنٹ کی خاص بات ٹرک آرٹ کی صورت میں ہے جو پاکستان کے مشہور فنکاروں اور فلموں کو پذیرائی بخشتے ہیں تو یہ تھی سیدپور گاؤں کی تاریخ امید ہے آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا شکریہ موسیقی موسیقی